الحمد والنعامت لکھ والمار حج کی اقسام حج کی تین اقسام ہیں یعنی اپنے حالات کے بنا پر حج تین میں سے کسی ایک طریقے پر کیا جا سکتا ہے نمبر ایک حج افراد نمبر دو حج قران نمبر تین حج تمتو حج افراد حج افراد یہ ہے کہ احرام باندھ کر صرف حج کیا جائے اور عمرہ نہ کیا جائے عموماً یہ حج مقات کے اندر رہنے والوں کیلئے ہے کیونکہ مقات کے اندر رہنے والے سارا سال عمرہ کرتے رہتے ہیں لہٰذا ان کے لئے حج افراد کافی ہے اس حاجی کو مفرد کہتے ہیں اس میں قربانی واجب نہیں حج قران حج قران کرنے والے پر قربانی واجب ہوتی ہے اس حاجی کو قارن کہتے ہیں حج قران یہ ہے کہ عمرہ اور حج کی اکٹھی نیت کر کے احرام باندھا جائے اور عمرہ یعنی تواف و سعی سے فارغ ہو کر احرام ختم نہ کیا جائے یعنی حلق یا تخصیر نہ کرائی جائے بلکہ اسی احرام سے حج کرے حجت الودا میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران ہی کیا تھا حج تمتو تمتو کے لغوی معنی ہے کچھ وقت تک فائدہ اٹھانا ایک ہی سفر میں پہلے عمرے کا احرام باندھا جاتا ہے اور تواف و سعی کے بعد حلق یعنی سر کے بال اتار کر کے اس احرام سے فارغ ہو جاتے ہیں پھر حج کا وقت آیا تو حج کا احرام باندھا جاتا ہے چونکہ ایک ہی سفر میں دو عبادتیں جمع کرنے کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے اسی لئے اسے حج تمتو کہتے ہیں اور حج تمتو کرنے والے کو متمتے کہتے ہیں اور اس پر شکرانی کی قربانی واجب ہوتی ہے حج کے مقامات پیغمبرانہ شان اور ربانی نشان کے جلوگاہ ہیں جہاں پہنچ کر اور جن کو دیکھ کر رحمت و برکت کے واقعات یاد آتے ہیں اور اسی لئے قرآن پاک کی اسطلاح میں ان کا نام شائر اللہ اور حرمات اللہ ہے یعنی اللہ کی نشانات اور اللہ کی محترم اور انہیں شائر اللہ اور حرمات اللہ کی زیارت کا نام ارکان حج ہے